ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اب تھوڑی سی آپ کی صحت کے حوالے سے اور آج کل کا میجر ایشو جناب اوبیسٹی بہت ساری خواتین مرد حضرات ایون بچوں میں بھی اوبیسٹی بہت زیادہ دیکھنے کو آ رہی ہے بہت ساری وجوہات ہیں لائف سٹیل اور آپ کی ڈائٹ تو ڈائٹ کے حوالے سے ہماری نیوٹریشنس جویریہ ہمیں آج بتانے والی ہے کہ اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کس طرح کی ڈائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جی جویریہ بات کریں گے مٹاپے کے بارے میں جیسے کہ صحت مند قومیں صحت مند معاشرے بناتی ہیں وہیں پہ مٹاپہ اکیلے نہیں آتا بلکہ ساتھ کئی بیماریاں لے کے آتا ہے آج میں آپ کو کچھ ایمپورٹن ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹپس چاہیے مٹاپہ ہاں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ کھانا ہے بہت زیادہ کابوی ریٹس اید کرتے ہیں بہت زیادہ کابوریڈی بیریجیز اید کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈان وانتے ریلی پر پوڈیوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے مٹاپے کا چکار ہو جاتے ہیں اور آپ اپی دیکھیں کی جتنے لوگ مٹاپے کے مرض میں ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ بیماریاں ہوتے ہیں مراپا جانب یا میرا پرسیر ہے اور جوڑ بیnis میں مراپا جائب ہے اور کلیسٹرولین یا ہائپلی پیدینی جب آئے کہ بھی کی جانب ہمیں ساتھ بھی بھی اگر possession آیمًا دلاللہ، کلیسٹرولین یا آدگیца جب بھی بھی ہم اس وقت 괜찮ی۔ ویسے بھی 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 نماز پر قدام پر قدام رہا ہے تو ہمارے پاس لتاکہ من لطرہ بھی 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 کھانا کھائیں پورشن سائز کنٹرول کریں لائک ٹو صدر اگر آپ دو چپاتی لے رہے ہیں تو آپ اس کو ایک کر دیں ایک لے رہے ہیں تو آپ اس کو ہاف کر دیں اگر آپ کابوہریٹس لے رہے ہیں جس میں ہمارے پاس رائس آتے ہیں یعنی چاول آجاتے ہیں اس کے بعد علو آجاتے ہیں یہ تمام چیزوں کو تھوڑا سا لیمٹائز کر دیں بکاوز یہ تمام چیزوں کو چیزیں جو آپ کی ویٹ لاؤس کی پروسس کو stop down کرتی ہیں یہ تپاوہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے میں بتاتی چلوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ سپیسیفک چیزیں ہیں جو کی ویٹ لاؤس میں ہلپ آؤٹ کرتی ہیں سپیسیفکی لیے موس میں سرما کے حوالے سے وہ لوگ جو اپنی ڈائیٹ میں پروٹینز ایڈ کر سکتے ہیں لنچ میں like to say that bean salad ہو جائے یا green salad ہو جائے بن کپ یوگرٹ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر وہ فیش کے ساتھ اگر ہلتی پروٹین لینا چاہتے ہیں تو فیش لیں ریپلیس کر سکتے ہیں یہاں میں بتاتی چلوں کہ کلونجی اور لیمن مطلب ایک پاو کلونجی لیں اور ایک پاو لیمن لیں اس کو سکویز کریں اور تقریباً ایک گلاس نیم گرم پانی لیجے اور ایک چھٹکی کلونجی جو کے لیمن دب دوتی ہے اس کو لے تقریباً یارہ دن کنزیوم کریں وہ آپ کا جو بچیوں کو آج کلیشیو ہے کہ پر توانی کلیشیو ہے اور لوگ ان کی کمالیو ہے وی مطلب ایک دین کچھ مرمک سکتے ہیں کیونکہ جب آپ پر موٹا پا تو آپ پر اپنی فیزیکل اکٹیویٹی میں بہت سلو راؤن کر جاتے ہیں تو زروری یہ ہے کہ فیزیکل اکٹیویٹی تیجوی یپورٹن بٹ آپ کی ڈائیٹی سوی بیوکمیسٹری ہے جو آپ کی بودی کی باہوکمیسٹری ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ اپنی بس لنچ اور دینر اس کا ٹائم جو ہے وہ مطلب ایک متعین کریں ٹائم فائنلائز کریں اس کا اور دینر سپیسپیکلی آپ کا چھے سے آٹھ بجے تک ہونا چاہیے آٹھ بجے کے بعد اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی فیزیکل ایکٹیوی نہیں کرتے تو پیٹ آپ کا ضرور نکلتا ہے اس کے لئے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ لائٹ فوڈ لیں آپ سیلٹس پہ رہیں منس میٹ پہ رہیں آپ ہیلڈی پروٹین پورشن پہ رہیں جب بھی آپ لیٹل بیٹ بلیک کافی یوز کرتے ہیں یا پھر آپ اپنی ڈائٹ میں ہیلڈی پروٹینز یوز کرتے ہیں پلانٹ بیس پروٹینز یوز کرتے ہیں ڈائریکٹ پروٹینز یوز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں مسل بیلڈنگ فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ نیچولی لوس ہوتا ہے یہاں بتانا چاہوں گی کہ کیٹو کیٹو ڈائٹ پرینیز ڈو دیر جو کہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے پر ایک لیمٹ تک اگر آپ اس کو کانٹینیو رکھتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دے بھی ہے وہ لوگ جن کے 120 کجی کے قریب ویٹ ہے تو وہ بیگا کنسلٹن اور نیٹریشنیس میں ہی ریکومنڈ کرتی ہوں کہ ان کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بالکل ہائی فیٹس اور ہائی کیفین اور ہائی پروٹین ڈائٹ نے پر ایک لیمٹائز سے اور لیمٹائزیزیشن میں اور ہائی پروپر کنسلٹن سے جی تانکیو سو مجھے بیلیا آپ اپسیٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیچے